بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب خیل کے دستے ہوں اور فیشل کو دیکھے آپ لوگا آئیڈیا ہوں گا کہ میں آج جو بلیندہ کا بلو ویری فیشل ہے اس کا ٹیمو دے آج جو میں اس پر ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کے ویسے تو ٹوٹل جو ہیں سٹیپس ہے فائف اس میں اس کا جو ہے کلینزر فیس ریفریشر کے نام سے یا اب ڈیلی ڈوٹین میں بھی ایز ایک لینزنگ ملک یوز کر سکتے ہیں اس کے بہت اچھی ریزرٹ ہیں ڈبل ٹون سکن کو کلیئر کرتا ہے سکن کو فریش کرتا ہے اس کے علاوہ جو ان کی رینج ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے بلیندہ کا تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں شائنر ٹونر وغیرہ ابھی سب سے پہلے ہم ان کی سکن کی کلینزنگ کرنے کلینزنگ کرنے کا سیمو ہی دیکھتا ہے کہ مائلڈ ہاتھوں سے اور مائلڈ ہاتھوں سے آپ نے اچھی طرح کلینزنگ اس لیے کرنی ہے سکن پولش سے پہلے تاکہ اس کی سکن کلیئر ہو جائے نیڈ ہو جائے اس کے بعد ہم ان کو سکن پولش اپلائی کریں گے سکن کو اچھی طرح کلیئر کریں سکن پولش کا اوہی طریقہ ہے کہ آپ نے ون سپون جو ہے اس کے اندر اس کا ڈبلپر لینا ہے اس کے بعد ہاف سپون آپ نے اس کا جو ہے بلانڈر پاورڈر کا لینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے ہاف سے جو ہے کم لائک ٹی سپون کے مطابق آپ نے اس کے اندر جو ہے سوٹنگ لوشن لینا ہے اور ہاف ٹی سپونی آپ نے اس کے اندر شائنر اٹ کرنا ہے اور ایک ون اس کے اندر آپ نے وائٹنگ کیپسول اٹ کر دینا ہے اور اس کو مائلڈ ہاتھوں سے اچھی طرح سے جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے اس طرح کی فارم میں تاکہ یہ کلیئے اب اس کی سکن پر ہم نے پولش لگا دی ہے اپنے میں نے چھک کے اوپر جو ہے سکن پولش نہیں اپلائے کیا سنسیویرے کیا جائے میں پانچ منٹ کے بعد میں سکن پولش اپلائے کروں گی مزید چھک کا ایریا جو ہے یہ دیکھیں اتنی پولش جو ہے ہینڈ اینڈ فیٹ پر لگانے کے باوجود بھی سکن پولش کی کونٹی بچیوی تھی اسی بھی یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کو فرائیڈی ہو جائے اگر آپ اسے کم بنائیں گے تو بھی پوری ہو جائے گی اس کے بعد میں نے جو ہے سکن پولش ان کی ریموو کر دی تھی کلائنٹ کی اور ان کی سکن کو اچھتنا کر دیا تھا سکن پولش کا ریزلٹ ان کی سکن پہ اچھا آیا تھا اس کے بعد میں نے جو ہے سیکنڈ سٹیپ جو چوز کیا تھا وہ پینزر تھا کیونکہ میں نے انتہ جو ریفرش کلینزر تھا وہ آرڈی چوز کر لیا تھا اچھا اس طرح سے میں نے پامپ اس لیے لیا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف کونٹی کا آئیڈیا ہو جائے ورنہ آپ ہاتھ کیوٹی سائٹ پہ رکھیں جب بھی آپ نے کلینزنگ وغیرہ کرنی ہے کلینزنگ جو ہے وہ آپ نے مائلڈ ہاتھوں سے ہی کرنی ہے اچھی تنازی سکن کو کلینزنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے نیکس ٹپ پہ جانا ہے آجا کلینزنگ کا جو اس کا کلینزر ہے اس کے اندر یہ کہ یہ ڈیڈ سکن کو رموو کرتا ہے ہنڈرٹ اینڈ پرسنٹ یہ میں نے کرنے کے بعد ہی بتایا آجا آپ کے پاس اے پلس آپ کو جو ہے افیشل کا ریزرٹ دیں آپ یہ ہیلی رکومنڈی آپ اپنے پاس یہ افیشل سالون میں ایزیلی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ٹپ جو ہے اس کا سکرپ 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 اسیم اسی تنہ سے ریفرشنگ سکرپ ہے اس کا اور ڈیڈ سکن کو رموو کرتا ہے سکن کے اوپر میرے کلائنٹ کے پیس پر بہت زیادہ وائٹ ہیٹ نیکس نیکس سکرپ 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 کرنا ہے سکرپ کرنے کے بعد سکرپ کو رموو کریں گے ان کا بہت مزی کا ٹونر میری طرح سے ہالی رکومنڈی اگر کوئی اپنے لئے لے لے ٹونر کو اچھے سکن میں ابزور کر تھوڑا سا ٹائنگ دینا اس کے بعد ہم نے مساج کریں جو فور سٹیپ کریں اور اچھے طرح سکرپ مساج کرنا ہے مساج سٹیپ اتنے امیزنگ ہونے چاہیے کہ اپنے کلائنٹ کو ریلیکس کرنا ہے آپ اپنی تمام پور روڈکش کو دینا اتنا مزے مساج ہونا چاہیے کلائنٹ ریلیکس ہو جائے اچھے ایجنگ سکین آ جاتی ہے ان کے لئے میں نے سٹیپ ساتھ بتائے اور جو کمپلیٹ ڈیمو میرا دیکھنا چاہرہ میرے یوٹیوب چینل پر جاکر کمپلیٹ ڈیمو ویڈیو کیا کیونکہ اتنی بڑی ویڈیو جو ہے وہ گروپ کے اندر نہیں آتی ہے اس کے بعد ہم نے ماسک اپلائے کرنا تاکہ جو اپن پورز ہو میری مائز ہو جائے اور اس کو ٹائم دینا اس کے ڈرائی ہونے تک یہ دیکھیں سکین ان کی زبردست اور فریش ہوئی آپ کے سامنے ہی اس کا ریزنٹ ہے پڑا امید آپ پسند آئے گا اللہ حافظ